ہائے 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 کون نام کسی رہے ہائے ہمارے بڑے آپ دیکھیں کسی کا باپ نہیں کسی کا جاتا نہیں جور ہمارے چ deliveries بڑےбы سارے بہت ہو ہر اور زندگی یہ نہیں ہے میں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی ہے اب دیکھیں جو تیسل بہت بہت ہوتے ہیں کتنی ہمارتی ہے اس کی بیس بہت سال ہمارتی ہے تو اب دیکھیں اگر ایک بیس سال کا ملچوان اگر میں کھڑا مجھے نہیں پتہ کہ میں نے کچھانا ہے واپس کے لیے جانا یہی پرسانس کا تمہارے یا پتہ نہیں داس سال بیس سال کتنی زندگی ہے وہے دوقτοی رہنمد ہیں نا کہ ایک نواز پڑھو تو اس کو آخری نواز زندگی کی آخری نواز پڑھو یعنی کہ زندگی اتنی مقدس ہر ہے کہ ہمیں سانس کا بھی نہیں پتہ ہم جو نواز پڑھن ہیں یہ نہیں پناہ کہ ہم یہاں تک پی آیاρόش بھی ہم نواز پڑھنے ہیں یہ نہیں ہوگی یہاں تک پی آیا نوازahahaa ہم جو نواز پڑھنے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی آخری نواز ہے ہم اس طرح نماز پڑھیں جنسی زندگی بہت مختصر ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں بہت آجائی ہے آپ مختصر یہ آپ رزانہ بیس دیکھتے ہیں سرکوں کے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں کوئی موچہ کیا رہا ہے ہاتھ ہوتا ہوتا ہو گیا اب دیکھیں اگر ہم چاہ رہے ہیں تو ہمارا ہی اپسا ہو سکتا ہے ہمیں واقع بہت ہوتا ہو سکتے ہیں تو اگر اپنی نماز نہیں پڑی اپنے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں اب زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھاؤ کھاؤ اور کھاؤ بس سو جاؤ یہ دین کام نہیں ہے کمانا کامتے جانا کمانا کھانا اور سو جانا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے ریزت جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل جانا ہے جس طرح بہت ہمیں تلاش کرتی ہے لیکن کہ اگر ہم کسی بھی جگہ پر کسی بھی کونے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہے نا کہ آپ کسی بھی گرچوں میں چلے جاؤ یا کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں چھوٹ جاؤں بہت آپ کو لوٹ لے گی یہی مسئلہ رزت ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں رزت کا ہمیں میٹ جانا ہے یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کا بات ہے کہ رزت جو کس پر ملک ہے وہ ملک ہے اب ہم رزت کی خاطر نواز نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کتنی ہے تو ہم نواز نہیں کرتے اب میں نے ایک علامہ رضا صاحب مطفیصہ پر ایک کلیف سنا تھا جس میں وہ نے فرمایا تھا کہ کسی کا مال کھانے کے حوالے سے کہ اگر ایک پتہ کسی کا ایک پیسہ جان رج کے دباہ لیتا ہے تو قیامت والدین اس کو سات سو نواز جو اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ ایک پیسے کے بدلے میں دینی پڑے گی ایک پیسے کے بدلے میں سات سو نواز جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ پیامت والدین ایک پیسے کے بدلے میں دینی پڑے گی اور ایک رفیابہ کے لیتا ہے میرے کہہ پر سنتر ہزار نواز پڑھ جائے گی پھٹنی جو ہوں پھٹنی سکتے ایک رفیاب ہم نے اپنے ہاتھ کو صدارنا ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ بردہ نیک ہو جائے یہ ہو جائے کہ اس طرح زندگی تو بزرد ہے لیکن ہمارا معاشرہ نہیں صدارے گا ہم نے اگر معاشرے کو صدارنا ہے تو ہم نے خود کو بدلنا ہے پہلے میں اپنے آپ کو بدلوں تین آف پر موں اگر میں نواز ہی نہیں پڑھتا تو میں آپ کو كسے کہ سکتا ہوں نواز پڑھو جائے اگر بچوں پر کسے کہے گا بچوں نواز پڑھ کے ہو بچوں پر در سے چلے بھی جائیں گے بچوں پر در سے تو پائر کونٹن میں چلے جائیں گے اپنے ٹائم سرائے کر کے چلے جائیں گے تو نواز پڑھائیں بچوں کو منتقل لے کی آئے گا بچوں کوالت کریں ہماری نماز برنی باقصہ عقدا نماز کرنے کے لئے لے کی آئے گا بچے محثل ہورم باقصہ محثل کرانے کو محثل کرنے بار رسم محثل کرانے کا اصل نہیں ہے کہ اگو نے میلت کرانے کا محثل کرانے کا محثل ہوں بہیٹی جے کیا محمود پا ایڈی جے کیا اس کا یہ مقصد محفل کرنی ہے محفل کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے کچھ تبھی بھی اپنے اندر لانی ہے اگر کسی نے سالے سواب کے لیے ہم محفل کرنے تو ہو جانتا ہے اگلے مہینے ہماری محفل ہو یہاں تک لوگ کھڑے ہو گئے ہمارے سالے سواب کے لیے محفل کروارے ہوں کسی کو کیا پتا ہے کس نے کام آچان ہے تو راجین ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے یہ معاشرہ نہیں بدل سکے گا تو کہتے ہیں نا خود کو بدلوں کے پر بدلے گا پاکستان یعنی کہ آج جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کے ہمارے اوپر حکمران مسلدت ہے یہ ہمارے گناہ ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ہمارے اوپر حکمران مسلدت ہے یہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو لیم بلکہ ہم نے اپنے آپ کو صداحنا ہے وہ سوئے لال ازار کے پہنے ہیں